اب مجمع جوڑنے کی ضرورت نہیں پڑتی پہلے تھا پچاس سال پہلے لوگ چلے جاتے تھے تو بھئی دورہ کا نمات پر کھڑے ہو جاؤ آجاؤ 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 اب اس کی ضرورت نہیں ہے پچاس سال یہ رسم ہے اب تو یوں کہنا چاہیے کہ تسلی سے نمات پڑھو اچھی پھر بات سننی ہے اب وہ دورہ آیا ہے کیونکہ لوگوں کو خود شوق ہے بات سننے کا کام کرنے کا ان کی زندگیوں میں کام نے جگہ لی ہے اور وہی پچاس سال پہلے کی نگر تو لوگوں کو تسلی سے نمات پڑھنے کے لئے کہ اچھی نمات پڑھو پھر میں بات سنو ہاں کچھ لوگ نمات پڑھتے ہیں کچھ بات ہوتی ہے تو تشویش ہوتی ہے تشویش منع ہے تشویش یہ شریعت میں منع ہے ایک آدمی نمات پڑھا ہے ایک آدمی قرآن شریعت پڑھے اس کو زور زور سے تو قرآن والی کو منع کیا جائے گا کہ اس کو تشویش ہوتی ہے یہ شریع مسئلہ ہے تو اب الحمدللہ اللہ نے رجوع کا پیدا کر دیا ہے تو وہ پچاس سال والی بات چھوڑ دیں تو وہ پچاس سال والی بات چھوڑ دیں کہ کیا جائے گا ونؤمن به ونتوکل عليه ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئیات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضللہ فلا هدیلہ ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریق لا ونشہد ان سیدنا ومولانا محمدًا عبدہ ورسولہ صل اللہ تعالی علیہ وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیماً کثیراً کثیرا مزرگو اور پیارے بھائیو علمائی کرام نے یہ لکھا ہے کہ دو چیزیں بطور نعمت کے اللہ کی طرف سے بڑی ہیں دو چیزیں بڑی نعمت ہے ایک ایمان اور ایک علم یہ دو چیزیں بڑی نعمت ہے اس کے ٹکر کی کوئی دوسری چیز نہیں ہے ایمان اللہ پر اور آخرت پر جیسے نبیوں نے بتایا یہ بہت قیمتی مایہ ہے اس کا یہ ایک ذرہ بھی اگر کسی کے پاس ایمان کا ہے اللہ اس کو ہمیشہ کی زندت دیں گے یہ آخری ہے یہ ایک ذرہ کے برابر بھی کسی کے پاس ایمان ہے کہ اس کو نکالو جنت میں لے جاؤ ایمان کی اتنی قیمت ہے وہ ایمان پر دنیا کا باقع کا دار و مدار ہے کہ دنیا اس وقت تک باقی رہے گی جب تک ایمان کی آثار میں سے کوئی ادنا اثر بھی موجود ہے تو دنیا باقی ہے پھر دنیا ختم ہو جائے گی کہ ایک آدمی بھی اللہ اللہ کرنے والا ہے تو اللہ پورا نظام زمین آسمان کا باقی رکھیں گے کیوں کہ ایمان کی اثرات میں سے اتنا اثر باقی ہے کہ ایک آدمی اللہ کا نام لے رہا ہے بس کہ ایمان کی اتنے اہمیتیں ہیں کہ عالم کا وقع اس پر ہے ایمان پر عالم کو ایمان کی وجہ سے باقی رکھیں گے اور جنت میں آدمی ایمان کی وجہ سے جائے گا حَلَا لَا يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مُؤْمِنَ یہ احلان کرو کہ جنت میں ایمان والی کا لوہ کوئی دوسر نہیں جائے گا ایمان والا ہی جائے گا تو اس لئے یہ ایک نعمت بڑی نعمت ہے ایمان میں ایک تصدیق ہے کہ اللہ کو اس کی رسول کو ان کی باتوں میں سچ ماننا کہ اللہ ہی معبود برحق ہے اور کوئی معبود نہیں ہے خوصی کے حد میں سب کچھ ہے پھر اس کے رسولوں پر ایمان لانا اور اس کے فرشتوں پر کتابوں پر علاقی رہی گا ان کو سچ ماننا کہ یہ حق ہے اور سچ ہے تو ایمان اللہ سے تعلق ہے بندے کا اللہ سے تعلق ہے ایمان باللہ باقی سلے کے ساتھ ایمان اللہ سے تعلق کا نام ہے اللہ نے فطرت میں یہ بات رکھی ہے کہ انسان کو اس کی فطرت ہے کہ اس کو اللہ کی طرف لے جائے گی اگر فطرت کو برباد نہیں کیا ہے اندر یہ چیز رکھی ہے جیسے ہر دانے میں اگنے کی طاقت رکھی ہے اگر دانے کو پھنڈا نہ کیا جاوے یا وہ سڑے نہیں تو وہ زمین میں جا کے اگ جائے گا جس طرح دانے میں گوٹلی میں اگنے کی طاقت رکھی ہے ایسے ہی انسان کے اندر بھی یہ طاقت رکھی ہے اس کی فطرت کہ اگر اس کو باہر کی ہوا خراب نہ کرے تو اس کا تعلق ضرور اللہ سے ہو جائے یہ الگ بات ہے کہ اس کو باہر کا تعلق خراب کرے جسے دانہ کو کیڑا لگ جاوے یہ دانہ تھنڈا ہو جاوے اگنے کی طاقت تو اس کی ختم ہو گئی تو ایمان یہ اللہ سے تعلق کا نام ہے اس تعلق میں تصدیق بھی ہے پھر اس تعلق میں یقین بھی ہے جو اللہ نے کہا ہے وہی حق ہے اس کے خلاف میں جو وعدے دیئے ہیں جو خبریں دیئے ہیں وہ سب حق ہے ہاں اندہ کی خبریں یا ماضی کی خبریں وہ سب حق ہے اور جو احکام دیئے ہیں اس میں کیا ہے کہ جیسے نا ان واقعات میں سچا یہ وہ صدقہ ہے کہ جو احکام اللہ تعالیٰ نے دیئے ہیں ان احکام میں عدل اور اعتدال ہے وہ زیادہ بوجھ نہیں ہے ان کا بندوں پر بلکہ بندوں کی طاقت کے مطابق ہے یہ ہم کو بتایا گیا ہے اس لئے پہلی چیز کہ اللہ تعالیٰ سے تعلق پیدا کرو جیسا وہ ہیں اپنے نام و صفتوں کے ساتھ ایسا اس کو مانو مان کر کے کہ مان کر کے اس کے ساتھ عبادت کا تعلق پیدا کرو کہ ایمان کا تقاضہ عبادت ہے ایمان کا تقاضہ عبادت ہے کیونکہ اللہ معبود ورحق ہے لہٰذا اس کی عبادت کی جائے جائے یہ اللہ کا حق ہے حجورد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ سے فرمایا معاذ آپ کو معلوم ہے اللہ کا کیا حق ہے حرص کیا مان کر جانو آپ بتائیں گے جان سے مال سے اپنے آپ کو اس کا پابند کرو اللہ نے حقوق کی رہبری کے لیے دوسری چیز ہم کو دی ہے وہ ہے علم دیاء اپنا تعلق دیا اور ہر تعلق کے حقوق ہوتے ہیں دنیا بھی تعلق کی جگہ ہے کہ یہاں آ کر کے آدمی کے تعلقات پیدا ہو جاتے ہیں کہ یہ ماں ہے یہ باپ ہے یہ رشدار ہے یہ وطن ہے یہ جائداد ہے ان سب چیزوں کے تعلق پیدا ہوتے ہیں جانوروں کا کوئی تعلق نہیں جانور ان کے کوئی تعلقات نہیں ہوتے جانوروں کا بچہ بڑا ہو جائے گا پرندے کا بچہ بڑا ہو گیا تو پوڑ جائے گا کوئن ماں کوئن باپ کچھ نہیں ان میں کوئی تعلقات نہیں ہوتے ہمارے عیسے نہیں کہ ہمارے بہت تعلقات ہیں خوضہ آئے دن وہ بڑھیں گے اس لئے اللہ تعالیٰ نے تعلقات کے حقوق قائم کیے تعلقات کے حقوق تاکہ تعلقات میں ظلم نہ ہو خیانت نہ ہو اس لئے تعلقات کے حقوق قائم کیے تو اس حقوق کی تعلیم دینے کے لئے اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو علم دیا ہے علم دین کہ علم دین کی کیا گرد ہے کہ علم دین کی گرد یہ ہے کہ دنیا کو اللہ نے دارالحقوق بنایا ہے اور آخرت کو دارالعجور بنایا ہے آخرت دارالعجور ہے اور دنیا دارالحقوق ہے یہ ترتیب ہے جو یہاں حقوق قادع کر کے جائے گا وہ عجر پائے گا اور جس نے یہاں حقوق قادع نہیں کیا ہے تو اس کو جواب دینا پڑے گا کہ پھر یہ سے کیوں کیا کہ دنیا دارالحقوق ہے ایمان والے حقوق کو جانے دوستی کے کیا حقوق ہیں دشمنی کے کیا حقوق ہیں یعنی کہ دشمن سے دشمنی کرو کہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے کہ شیطان تمہارا دشمن ہے تم بھی اس کو دشمنی دشمنی پتکی روعد ہوگا ایسے انسانوں کے ساتھ دشمنی وہ بھی ہوگی اس کے بھی حقوق ہیں وہ ہی علم ہم کو ملائے جو حقوق کی پہچان کرا ہوئے جہالت اسی کو کہتے ہیں جاہل کسوں کہتے ہیں کہ جس کو حقوق کی خبر نہ ہو وہ جاہل ہے دنیا بر کی چیزیں اس کو معلوم ہو وہ کافی نہیں ہے بلکہ اس کو حقوق کی خبر ہونے چاہیے اگر حقوق کی خبر نہیں ہے تو پھر وہ پھر وہ جاہل ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو زمانہ تھا اس کو زمانہ جاہلیت کرتے ہیں کیوں اس میں بات شاہتیں نہیں تھی وزارتیں نہیں تھی زراعتیں نہیں تھی سب چیزیں تھی شہر بھی تھی دیہات بھی تھی سب چیزیں تھی پھر اس کو جہالت کا کہا کہ جمانہ جاہلیت جمانہ جہالت نے کہا جہلیت کہا جاہلیت اس لئے کہا کہ لوگوں کی شفت بن گئی تھی جہالت جیسے پیاسا کہ پیاس اس کی شفت بنی ہوئی ہے ایسے جہالت لوگوں کی شفت بن گئی تھی ہر شعبے میں جہالت تھی اس لئے کو جاہلیت کہا ہر شعبہ اپنے جہالت میں حاکم بھی تعجیر بھی مددور بھی ماں بھی باپ بھی سب سب انہیں کچھ پتہ نہیں ہے کہ ہم کیوں پیدا ہوئے ہیں ہمارے پر کیا حق ہے اس لئے ایسی مثال تھی جیسے کہ لوگ اندھے ہوں اندھے آدمیوں کچھ پتا ہے دنیا میں کیا رونک ہے ہاں دنیا ہے زینت کی جگہ لیکن اندھے کو کچھ قبر نہیں ہے اس کو گھر پیلا شفید تو اندھا نہیں جگہ پیلا شفید کیا ہوتا ہے کیونکہ وہ رنگ ہے رنگ کا تعلق بھی نہیں ہے ایسے لوگ کہ انہیں کچھ قبر نہیں ہے اندھا بنے جاہلیت جاہلیت کہتے ہیں جاہلیت کہ جن کو حقوق کے خبر نہ ہو یہاں تک کہ اللہ کا کیا ہے اپنی نفس کا اپنی ذات کا کیا حق ہے وہ بھی خبر نہیں کہ مجھ پر میری ذات کا کیا حق ہے وہ بھی نہیں ہے اس لئے اللہ تبارک و تعالی نے اس جہالت میں سے نکالنے کے لئے جو فیضان کیا ہے وہ علم کا فیضان کیا ہے کہ ان کو اندھیرے میں سے نکالو اندھا پن سے نجات دو تو اللہ نے علم دیا اپنی ذات صفات کا بھی علم دیا اللہ کی ذات و صفات اس کا علم دیا کہ اللہ کے ننانو نام ہے ایک کم سو اس میں ایک ذاتی نام باقی سب صفاتی نام اللہ کی یہ صفتیں ہیں یہ صفتیں ہیں یہ صفتیں ہیں تو اپنے بارے میں بھی علم دیا اور پھر یہ زندگی کے حقوق کا علم دیا یہ زندگی میں کیا کیا حقوق ہیں اور اس کا بھی علم دیا کہ جو ان حقوق والی بات یعنی علم کو تسلیم کر کے اس کے مطابق زندگی گزاریں گے ان کو کیا ملے گا اور جو اس کے خلاف زندگی گزاریں گے ان کو کیا ملے گا وعدہ وعید کا علم یہ بھی دیا ہم یہ کلام کے ذریعے سے بڑی چیز جو ہم کو ملی ہے اللہ تعالیٰ کے نبیوں کے ذریعے سے وہ یہ علم ملا کہ یہ ہمارا علم جو ہے وہ حقوق کی حفاظت کے لیے ہے حقوق کی ادائیگی کے لیے ہے زمین پر جب حقوق ادا ہوں گے تو کوئی فساد نہیں ہوگا اور جب حقوق مریں گے یہ پھر فساد ہوگا یہ جاہیلیت کی وجہ سے حقوق مر جاتے ہیں جیسے جنگل میں یہ جنگل میں ہر بڑا جانور چھوٹے جانور کو کھا جاتا ہے بڑی مسلی چھوٹی مسلی کو کھا جاتی ہے کوئی حقوق نہیں ایسے ہی ہمیں کہ ظلم اگر حقوق یہ نہیں تھا تو ظلم ظاہر ہوگا کہ ظلم کیوں ظاہر ہوا کہ جہالت کی وجہ سے یہ جو خبر ہی نہیں ہے اس لئے اپنے من چاہیے کرے گا جیسے جانور من چاہیے کرتا ہے اس لئے اللہ تعالیٰ نے احسان جتایا ہے خاص طور سے ایمان بانوں کے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعاثا فیہن رسولہ ایمان بانوں پر اللہ نے بڑا احسان کیا ہے کہ ان کو رسول بھیجا کہ رسول کے بیشت جو ہے وہ اس لئے ہوتی ہے کہ ان کو تعلیم دیں ان کی دربیت کریں تاکہ ان کی زندگی ایسی گزرے کہ اللہ تعالیٰ ان سے راتی ہو جائے اس لئے یہ علم بڑا احسان ہے اللہ نے بطور امتنان کے اس کو ذکر کیا ہے لقد من اللہ للمؤمنین خاص طور سے مومن ہے تو سب کے لئے لیکن چونکہ مومن یہ سے فائدہ اٹھائیں گے اس لئے یہ دو نعمتیں ایمان کی اور علم کی بڑی نعمت ہیں اس کے اثرات جب تک رہیں گے دنیا باقی رہے گی جب اس کے اثرات ختم ہو جائیں گے تو دنیا فساد کا شکار ہو کر پھر قیامت قیام ہوگی اس لئے یہ دو بڑی نعمتیں ہیں اس کا سیکھنا فرض کیا ہے کہ علم دین سیکھو فرض ہے کیونکہ جو نہیں سیکھے گا وہ اللہ کے حقوق بھی نہیں جانے گا اپنے حقوق بھی نہیں جانے گا دوسروں کے حقوق بھی نہیں جانے گا پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ نے بھیجا آخری زمانے میں تو آپ کو غرلائن کا پورا علم دیا ایمانیات کا پورا علم دیا عبادات کا پورا علم دیا عبادات دیکھو نماز کی کتنے مسائل ہیں نماز، روزہ، رکات، حج ان کے بہت مسائل ہیں بڑی بڑی کتاب ہیں پورا علم اور اصولی طور پر علم دیا جو علم آپ کو دیا بطور اصولی طور پر دیا تاکہ اس اصول سے جیسے جیسے حالات پیش آمیں ان اصول سے استفادہ کرویں تو ایمانیات کا علم کامل دیا عبادات کا علم کامل دیا معاشرت کا علم کامل دیا معاشرت کا اپس کا رہن سہن یہ کامل علم دیا معاملات کا علم کامل دیا معاملات، لیندین، ضروریاتی زندگی اللہ ان کا عقائد بھی، عذاب بھی آپ کو کامل علم دیا اور ایسا علم دیا کہ جو منسخ نہیں ہوگا اس میں تبدیلی نہیں ہوگی قطعی ہے یہ بڑا احسان کیا کہ ہر علم کا کامل علم دیا پھر حضور صلی اللہ علم کو جو علم کامل دیئے گئے وہ اپنے اپنے پاس جمع کر کے نہیں رکھا اس کو بلکہ اپنے علم کو اپنی دعوت سے جوڑا کیسے جوڑا؟ اپنی دعوت سے جوڑا توحید کا علم ملا تو توحید کی لوگوں کو دعوت دی فعلم انہو لا الہ الا اللہ توحید کا علم دے رہے ہیں فعلم انہو لا الہ الا اللہ وستغفل ادن بے قولی المومینین والمومینہ توحید کا علم دے رہے ہیں اے نبی جان لو کہ لا الہ الا اللہ تو جب توحید کا علم ملا اپنے لوگوں کو توحید کی دعوت دی یا جوہنہ اسکولو لا الہ الا اللہ کیونکہ علم سب کے لئے آیا ہے سب کے لئے آیا ہے تو جو جو علم آپ کو دیئے آپ نے اس کو اس کی دعوت دیئے کیونکہ وہ سب کے لئے ہیں اس طرح اللہ رب العالمین ہے سب کا رب ہے تو اس طرح اللہ کی ہدایتیں بھی سب بننے کے لئے ہیں اور اس لئے آپ کو رحمت بنایا تو آپ کے جو علوم ہیں وہ آپ کی دعوت سے مربوط ہے کیونکہ وہ سب کے لئے آئیے ہیں جیسے بارش کا پانی کس کے لئے ہے بارش کا پانی سب کے لئے وَجَعْلْنَا مِنَ الْمَائِ قُلَّ شَيْنْ حَيْنَ کہ ہر چید کی حیات کا تعلق اس پانی سے ہے اگر پانی بند ہو گیا سب مر جائیں گے تو اس سے بارش کا پانی سب کے لئے ایسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا علم سب کے لئے مَسَلُ مَا بَعَثَنِي اللَّهُ مِنَ الْعِلْمَ وَالْحُدَى كَمَسَلِ غَيْثِ جو علم و ہدایت دے کر مجھ سو اللہ نے بھیجا ہے وہ کیسا ہے یہ بارش کے پانی کے طرح سے اس میں سب کا حق ہے وہ سب کی حیات ہے سب کی حیات ہے اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم والے علم میں سب کی نجات ہے اس کے بغیر نجات نہیں ہے پانی کے بغیر زندگی نہیں ہے مر جائے گا جاندور بغیر پانی کے عیسیٰ آپ کے علم کے بغیر کوئی کام جائیں سب خلق ہو جائیں گے تو آپ نے اپنے علم کو دعوت سے جوڑا دوسری بات کہ علم پر عمل کرنے کے لیے اپنی صحبت قائم کی کیا قائم کی کہ علم پر کیسے عمل کرو گے کہ مجھ کو دیکھو مجھ کو دیکھو سلو کمار آئیتو منی اوشلی سمجھ میں ہی نے بات کہ نماز کیسی پڑھو گے نماز کیسی پڑھو گے کہ جیسے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے ایسی پڑھنا علماء نے فرمایا کہ مذکورت و نماز ہے اور مقصود پورا دین ہے تسمیت الکل بے اسم الجز جز کا نام لیا وہ مراد کل ہے سلو کمار آئیتو منی اوشلی اے تدینو کمار آئیتو منی اتدینو کہ اب ایسی دنداری اختیار کرو جیسے مجھے میرے اندر دنداری دیکھتے ہو یہ فرمایا یہ ہی آپ کا منصف اور مقام ہے جیسے آپ نماز پڑھتے ہیں جیسے آپ روزہ رکھتے ہیں جیسے آپ کی معاشرہ راتے ہوئے یہی مطلب ہی اس حدیث کا کہ سلو کمار آئیتو منی اوشلی اسے ایک بہت بڑے مجمعنے آپ کی صحبت اٹھائیے بہت بڑے مجمعنے سفر میں حضر میں رات میں دن میں اور عالمی اور آپ کو دیکھا آپ کی ہدایتوں کو دیکھا تاکہ صحبت کے جدیے سے اس علم پر جو عمل ہو وہ صحیح ہو جائے اس لئے صحبت کے علم میں احتمال نہیں ہوتے کاغذ کلم کے علم میں احتمال ہوتے خوشی لکھیں ہو جو نہیں ہوتے تو اس میں احتمال نہیں کرتا ہے خوشی لکھنے والا ہے کہ یہ مطلب وہ لکھ باتے وہ صحبت کے علم میں ہماری بچے ہیں جو ہیں گھر میں کھانا پکانا سکھتی ہے تو کیوں کہ اپنی ماں کو دیکھتی ہے کہ ماں روٹی ایسی پکاتی ہے ماں سالان ایسی پکاتی ہیں تو اس میں کوئی دلیل کی ضرورت ہی نہیں ہے گونگی لڑگی ہوگی وہ بھی سکھ لے گی کیوں کہ یہ تعلیم صحبت کی ہے یہ تعلیم اس لئے فقی کہ ماں نے ایسی بنایا ہے ضروریات زندگی میں ایسی صحابہ کرام میں کہ جو علم لیا وہ اپنی صحبت سے لیا تو پھر کہ وہ عمل برابر برابر ہو گیا اس لئے صحابہ اکرام جو ہے قابل اعتماد ہو گئے کہ میرے صحابہ شیطاروں کی طرح سے جس کے پیچھے چلو گے کمیاں ہو جاؤ گے کہ ان کے بعد علم بھی ہے عمل بھی ہے کہ ان کا عمل صحبت کی وجہ سے کہ میں نے حضور کو عشائی دیکھا ہے میں نے کہا کہ عشائی کیا ہے جب حض کرنے کے ارادہ ہوئا تو آپ نے سب کو دعوت دی کہ ہمارشاد حض کرو خوضو انی مانا سککم مجھ سے حض کے مانا سکھ سکھ لو دعوت دی ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے علم کو عام کیا ہے اپنے دعوت کے ذریعے سے تو دعوت کا کیا مطلب ہے دعوت کا مطلب فقط اشاعت تو عضاعت نہیں ہے بلکہ پوری چیز پورا نمونہ ان کے سامنے آ جائے اس لئے نشر و اشاعت کے وسائل آپ کے پاس نہیں تھے لکھنے پڑھنا ہی نہیں تھا لکھا ہی پڑھا ہی نہیں تھی لوگ لکھنے پڑھنا جانتے ہی نہیں تھے پھر ان کو علم کیسے یاد ہو گیا تو کہتے ہیں کہ دو وجہ سے ایک تو تعامل کی وجہ سے علم یاد ہو گیا کس سے سیزمن کے نروٹی پکاتے ہو دیکھتی ہے وہ یہ تعامل کہلاتا ہے تو لوگوں کو علم یاد ہو گیا تعامل کی وجہ سے کیوں کہ علم بھی آ رہا ہے عمل بھی آ رہا ہے عمل بھی آ رہا ہے تو کون بھولے گا یہ سب اس پر عمل کرتے تھے دوسرا قدرت طور پر ان کی یاد داشتیں بہت مضبوط تھی کوہ بہت مضبوط تھی اس لئے باتیں یاد رہ جاتی تھی بڑی بڑی لمبی دعائیں وہ جو صلی اللہ علیہ وسلم کی محفوظ ہے لمبی دعا وہ محفوظ ہے یاد داشت تھی تو عمل بھی ہوتا تھا یاد داشت بھی ہوتی تھی اور اس کی تبلیغ بھی ہوتی تھی کیوں کہ علم تو ہے پہنچانے کے لئے علم کس کے لئے جیسے مال کس کے لئے تجارت کے لئے مال کس کے لئے ہوتا ہے یہ مال تجارت کے لئے ہوتا ہے جس مال کی تجارت نہیں ہوگی وہ مال ختم ہو جائے گا کیوں ضرورت ہے جندگی لگی ہوئی ہے اس لئے لوگ جب ان کو مال ملتا ہے تو اس کو کسی تجارت میں لگا دے نہیں تو یہ مال ختم ہو جائے گا اس ہے علم بھی اس ہے علم کا اگر استعمال نہیں ہو یہ بھی ختم ہو جائے گا اس لئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے علم کو دنیا میں چلایا ہے لیکن چلانے کا رواجی طریقہ نہیں تھا کانگز ہو کلم ہو چھاپنے کی مشینیں ہو اشاعت کے دوسری جو آسکر ہیں وہ میں کوئی چیز نہیں تھے انہوں نے کوئی چیز نہیں تھا بلکہ اس میں یہ طریقہ اختیار کیا گا تھا دعوت میں کہ لوگوں کو عمل کا فائدہ بتایا جاتا تھا عمل کی فضلت بتائی جاتی تھی عمل کی برکت بتائی جاتی تھی کہ دیکھو یہ کرو گے تو اللہ یہ رہنگی ہے دیکھا نہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دیتی مکہ میں تو فرماتے ہیں مَنْ يَعْوِنِي مَنْ يَنْسُرُنِي حَتَّى أُبَلَّقْ رِسَالَةَ رَبِّي وَلَهُ الْجَنَّةِ کہ کون میرا ساتھ دیتا ہے تاکہ میں خدا کی بات پہنچا ہوں اور جو میرا ساتھ دے گا اس کو کھا ملے گا اور خود جنت ملی یہ طریقہ ہے دعوت دعوت کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں میں جس بات پر عمل کرانا ہے اس کی طلب پیدا کرو جب وہ اپنے طلب سے کریں گے تو نہیں چھوڑیں گے جیسے دنیا کی چیزوں میں لوگوں کو اس کا عادی بنایا جاتا ہے جیسے چاہے آئے نہیں چاہے تو چاہے کا لوگوں کو عادی بنایا لوگ چاہے نہیں پیتے تھے تو کیا کیا لوگوں کو موف چاہے پیلائی کہ موف تی ہو موف تی ہو اور اپنا گھر میں دو چار پیسے کی چاہے کی پڑیا لے جاؤ یہ پہلے ہوا ہے تو اب کیا ہو گیا اب لوگ چاہے کے عادی ہوگی دو سو روپے کیلو چاہے وہ جھک مار کے کھری دیں گے اور پی دیں گے مجدور بھی اور مالدر بھی کیوں طلب آ گئی ہے دعوت اسی کا نام ہے لوگوں کے دلوں میں ایک چیت کی طلب پیدا کرانے تب اسے طلب پیدا ہوگی پھر نکھ چھوڑیں گے تلاش کریں گے اسے چاہے چاہے تلاش کرتے ہیں پھر ہاں کھاں 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 ہاں 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 تو نبیوں نے اپنے علوم کے لئے لوگوں میں طلب پیدا کرائی اور وہ طلب اللہ کے وعدوں کے ساتھ انسان نے پوچھا کہ ہم آپ کی مدد کریں گے آپ کا ساتھ دیں گے ہمیں کیا ملے گا دنیا قریب آج ہے تو آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ تم کو اہدی ملیں گے یہ ملے گا فرمایا جنت ملے گی کیونکہ آپ سچے تھے اور لوگ جانتے تھے کہ نبی سچے ہیں شروع سے ہی تو ایسا نہیں کہ ٹالنے کے لئے کہہ رہے ہیں کہ جنت ملے گی پھر ہاں پہ دے دیں گے دیکھ رہے ہیں ایسا نہیں فق کی بات کہ آپ کو جنت ملے گی تو وہ تیار ہو گئے کیوں کہ آپ سچ کہتے ہیں جنت کی طلب بنائی دوسری چیزوں کی طلب نہیں بنائی یہی دعوت ہے کہ لوگوں کی دلوں میں ایمان بانوں کی دلوں میں اس کی طلب کا دا کرانا ہے کہ یہ عمل کروں گا تو اللہ یہ دیں گے اس لئے دو قسم کا علم آیا ہے ایک فضائل کا ایک مسائل کا اور ایک مسائل ہر شو مولانی یوسف فرماتے تھے کہ ہمارے دین میں ہر شعبے کے فضائل ہیں ہر شعبے کے مسائل ہیں ہر شعبے کے تجارت کے فضائل تجارت کے مسائل عبادت کے فضائل عبادت کے مسائل ذراعت کے فضائل ذراعت کے مسائل نکاح کے فضائل نکاح کے مسائل دونوں خالی قانون نہیں ہے یہ تجارت کے یہ طریقے ہیں جیسے اب دنیا میں ہوتا ہے کہ تجارت کے یہ قانون رلائیسن لوگ وغیرہ وغیرہ اور اس کو کیا ملے گا کہ کچھ نہیں نہیں مار پڑے گی نہیں لگا تو یہ ہاں عیشنی ہے کہ تاجیر کو تاجیر تجارت کرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر تو اسے کیا ملے گا کیونکہ تجارت کے طریقے بھی بتانے ہیں کہ تجارت تجارت کرو جاہیلیت کی تجارت تجارت نہیں ہو تو جاہیلیت کی بھوئیوہات اپنے کتابوں میں پڑے ہوں گے جاہیلیت کی تو تجارتیں ہوتی تھی وہ اپنے بند کرے کیوں کہ جاہیلیت کی جو بھوئیوہات اور تجارت ہوتی تھی اس میں یا تو سودھ ہوتا تھا یا جوہ ہوتا تھا یہ دوئی چیزیں ہوتی تھی نام تجارت اور اندر جوہا جوہا آج بھی ہے اب پتہ نہیں تو ٹرینوں میں پہلے ٹرینوں میں آتے تھے بھے ہاں بولو اس بولو یہ گھڑی کی بھو اب لوگوں اس کی قیمت بتا پھر وہ دیتا نہیں تھا وہ جب تک اس کو نفحہ نہ ملے لوگوں سے بولی لگواتے تھا وہ پتہ نہیں اب ہے نہیں ہے پہلے ہوتا تھا وہ چڑ گیا ہاں بھے دیکھو یہ گھڑی ہے ٹائم پیس بولو اس کی کیا کہ میں دو گئے یہ انہوں کا پانچ روپے یہ انہوں کا دس روپے انہوں کا بار روپے بھے چڑے اگر اس کو نفحہ نظر آتا ہے تو وہ گھڑی نہیں دے گا وہ نفحہ نہیں نظر آتا تو وہ پہلے سے گیا جاتا تھا دیکھو بھائی میں ہاں اس کو کہا بھائی گھڑی تو میں دوں گا نہیں لیکن یہ میں آپ کو فلانچید دے دیتا ہوں وہ گھڑی روک لی حالان گھڑی تو کی وجہ اس کا حق ہو گیا تھا یہ جوا ہے تو جاہلیت کے جتنے بو یوات ہوتے تھے یا اس میں سودھ ہوتا تھا یا اس میں جوا ہوتا تھا یہ بند کر آیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ایسا نہیں ہوگا اور اس کے مسائل بتائے لیندین کے اور اس کے مسائل بتائے کہ اس طرح سے بیشنے والا اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے نبیوں کے ساتھ صدیقوں کے ساتھ شہیدوں کے ساتھ قیامت میں اٹھائیں گے عرش کا سایہ دیں گے وغیرہ وغیرہ تاجیر کو اور اگر ایسا نہیں کیا ہے تو تو کہا ایشا دازیر اس نہیں ہے تو اتجار ینادون یوم القیامت الفجار یہ قیامت میں جن کی تجارتیں صحیح نہیں ہیں ان کو پھکارا جائے گا کس نام سے بدکار فاجر کہتے ہیں بدکار کو ہے بدکارو چلو آؤ تو مولا نیسی صحیح جیسے بدکار عورت بزاری ہوتی ہے اس کو لوگ بدکار کہتے ہیں یہ اسی لائن میں ہے یہ اسی لائن میں ہے کہ وہ آبرو بیس کر کے پیسے کماتے ہیں یہ دیانت بیس کر پیسے کماتا ہے اس لئے یہ بھی فاجر وہ بھی فاجر ہیں ایک لائن میں یہ فضائل مسائل کی مثال ہے کہ تجارت کے فضائل بھی ہے تجارت کے وعدے وعیدے بھی ہیں نمات کے وعدہ وعیدے بھی ہیں کہ نمات بگاڑی ہے تو یہ سزا ہے نمات پڑی ہے تو یہ سزا ہے تجارت بگاڑی ہے تو یہ سزا ہے ایسے زراد ایسے کھیل سب بھی جو گئی تاکہ تجنگی کے تمام شعبیں علم پر آویں اس لئے اس کے فضائل بتائیں پھر اس کے مسائل بتائیں کہ تمہارے تجارت اگر مسائل کے ساتھ یعنی مسائل سے ملال طریقے ہیں کہ تمہاری تجارتیں تمہاری چیزیں اگر طریقے کی مطابق ہیں تو اس کی یہ فضیلت ہے وہ طریقے کی مطابق نہیں ہے تو اس کی یہ سزا ہے نماز کی بھی یہ بات ہے نماز صحیح طریقے پر ہے کہ وہ نماز نور بنے گی وہ یہ ہوگا وہ ہوگا ہوگا اور نہیں تو اس کے موپر ماری جائے گی وہ غیر ہوگی تو حضرت فرماتی تھی ہمارے ہاں ہر شعبے کے فضائل ہر شعبے کے مسائل تو مسائل فضائل اسی لئے بتائیں تاکہ شوق آوے خوف آوے عمل کرنے کا شوق اور بیعملی کا خوف کہ میں نے تجارت میں یہ گر بڑھ کی تو میرے لئے یہ سزا ہے میں نے زراعت میں گر بڑھ کی تو میرے لئے یہ سزا ہے جیسے نماز میں گر بڑھ کی تو نماز میں یہ سزا ہے سوشتی کی نماز کا بھی عذاب ہے جیسے احتمام کے نماز کی فضیلت ہے سوشتی کی نماز کا عذاب ہے یہ نماز تو پڑھتے ہیں نہیں سوشتی سے پڑھتے ہیں کوئی نماز احتمام سے پڑھتے ہیں تو احتمام کی فضیلت ہے سوشتی کی سزا ہے تو ہر شعبے کے فضائل اور ہر شعبے کے مسائل کہ فضائل کے ذریعے سے لوگوں میں اپنی زندگی کی ذمہ داریوں کی فکر پیدا کراؤ اس کی رغبت پیدا کراؤ کہ میں نے یہ کیا تو اللہ مجھے یہ دے گا نہیں تو یہ اصدا ہوگی اس سے ہوگی طلب پیدا جب طلب پیدا ہوگی تو پوچھے گا کہ میں اس کو یہ طریقہ کیسے کرنا چاہیے پھر اس کو مسائل بتائیں کہ اس کو اس طرح کرو مسائل کا علم بعد میں اترا فضائل کا علم پہلے اترا مسائل کا علم بعد میں فضائل کا علم پہلے اترا پہلے دن سے تاکہ لوگوں میں صحیح رغبت پیدا ہو جائے وردہ کے بعدوں کی آخرت کی اور آخرت کے خوف پیدا ہو جائے کیوں کہ یہی خوف یہی شوق اس کو احکام پر اٹھاوے گا یہی طریقہ ہے دعوت کا اور اپنے نبیوں نے اپنے علم کو اسی طرح رائز کیا ہے کوئی دوسری لالت نے دلائی اور اگر کوئی علم اپنے علم سے کوئی دنیا مانگے تو اس کی بڑی وہی ہے کہ اس کو جنت کی خوشب بھی نہیں مینے گی کیوں کہ یہ علم اس کے لئے نہیں ہے کہ اسے دنیا بنائی جائے یہ علم تو حقوق ادا کرنے کے لئے ہے اور آخرت حاصل کرنے کے لئے ہے پھر حقوق کی خود برکتیں آئے گی تو دنیا برکتوں کے ساتھ دی جائے گی اور آخرت بدلے کے ساتھ دی جائے گی یہ سمجھایا تو میں کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے علم کو دعوت سے جڑا ہے وہ دعوت کو یہ بنایا کہ لوگوں میں طلب پیدا ہو جا ہوئے آخرت کے خوف پیدا ہو جا ہوئے تاکہ جب یہ بات ہوگی تو وہ پوچھیں گے کہ اس کا کیا طریقہ جیسے حکومت حکومت کے قانون کا خوف ہے تو وہ وکیلوں سے پوچھتے ہیں کہ اس کا کیا کرنا ہے ایسے لوگوں میں تو وہ علماء سے پوچھیں کہ اس کا کیا طریقہ ہے لیکن ان سے یہ نہیں ہوگی تو وہ علماء سے نہیں پوچھیں گے وہی جہالت واپس آ جائے گی جو پہلے تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کمال یہ کہ لوگوں کو جہالت میں سے نکالا ہر شعبے کی جہالت ختم ہوئی اور ان کو اس شعبے کے علم پر لاکھے کھڑا کر دیا پھر لوگوں نے اس کو لیا اس کو حاصل کیا اس کو یاد کیا اور بڑے بڑے علم والے پیدا ہو گئے لوگوں نے علم بھی لیا کیوں کہ علم کی تاقید علم کی ترگیب کہ علم نہیں ہوگا تو وہ عمل کی قیمت ہی نہیں ہے جہالت کے ساتھ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے علم کو اشترہ عام کیا رغبت دلا کر کے کہ اس کو سکھو اس کو سکھاؤ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ عام کیا اس کو کہ اس کو سکھو اس کو سکھاؤ اس کی سکھنے سکھانے والوں کے لئے یہ ہے یہ ہے یہ ہے تو علم بھی عام ہو گیا پھر عمل کی ترگیب ہوئی تو عمل بھی عام ہوئے لوگ شوق سے عمل کرتے تھے یہاں چاہے کتنا ہے بھر عمل ہو یہاں تک کہ جان لگانا شہید ہونا اس کا شوق پیدا ہو گیا کہ شہید کو کیا ملے گا کہ اللہ کے راستے میں جان دی ہے تو کیا ملے گا تو شہادت کے شوق پیدا ہو گیا وہ پوچھتے ہیں کہ میں اس راستے میں مارا گیا تو جنرلت میں جاؤں کہ کہ ہاں تو وہ ماننے کے لئے تیار وہ اسی وجہ سے یہ اسلوب اختیار کیا گیا کہ ان میں اپنے عمل کی کیا قیمت ہے وہ نے کیا ملے گا اس کی طلب پیدا کرا دی اور عمل نہیں ہوا تو کتنی سزا ہے وہ اس کے خوب پیدا کرایا تو گھونا بھی ہو جاتا تھا تو وہ اپنا گھونا لے کر حضور کے پاس آتا تھا کہ میں نے یہ کیا ہے اس کی جو سزا ہو میں اس کے لئے تیار ہوں کیوں کہ وہ دیکھتا ہے کہ دنیا کی سزا آسان ہے آخرت کی سزا سے تو آپ نے اپنے علم کے شاہد یہ معنی چلائی اس لئے لوگوں میں اس کا شوق پیدا ہوا خوب پیدا ہوا تو اگر گھنا ہو گیا ہے تو گھنا کے تقاضی توبہ ہوتا ہے تو توبہ کے لئے آ جاتے تھے ہاں کہ میں نے یہ کیا ہے میرے لئے کیا سزا ہے اور یہی اصل بات کہ جو چیز لوگوں میں پیدا کرانی ہو اس کی طلب پیدا کراؤ تو ایک تو آپ نے طلب پیدا کرائی فضائل سے دوسری چیز جو آپ نے لوگوں میں پیدا کرائی وہ اپنے اخلاق سے کہ آپ نے اپنے اخلاق کو عیسیٰ بنایا ہر ایک کے ساتھ کہ ہر ایک کو آپ سے علفت ہو گئی کیا ہو گئی ایک علفت ہو گئی کیونکہ دل سے آپ کو چاہتا ہے آپ کو پسند جائے محمد کون ہے کہ محمد امین ہے کہ محمد کون ہے کہ محمد سچے ہیں ہاں آپ کی ذات سے وہ امیدوار رہتے تھے یہاں تک کہ مکہ کے جو مشرقین تھے وہ تو اپنے عداوت میں بہت آگے نکل گئے تھے لیکن وہ آپ کی اخلاق سے امیدوار رہتے تھے جب ان کے کوئی ضرورت ہوتی تھی تو حضورت کہتے ہیں آپ تو ہمارے رشدار ہیں ہاں فور جانتی تھے کہ رشداری کی ریایت کریں گے آپ نے جو کو رشداری کی دعوت دیے کہ رشداروں کو حق ادا کرو رشداروں کو سلوک کرو تو فور کہ آپ ہمارے رشدار ہیں اس لئے ہمارے لئے یہ کر دیجئے یہاں یہاں شمامہ ابن عصال نے مکہ وانا پر اپنے اپنے گیوں بند کر دیئے تھے وہاں سے گیوں آتی تھے ان کے بازار میں تو جب وہ مسلمان ہوئے تو دیکھا کہ مشرقین حضور کے دشمن تو انہوں نے وہ گیوں کی درامت بازار کی بند کر دی کہ اب ہمانے آن سے گیوں مکہ کے بازار میں نہیں جانی ہے تو پریشان ہو گئے ہیں کہ مکہ میں آناد نہیں ہیں معلوم ہوا کہ انہوں نے بند کیا ہے وہاں سے آنا جاتا تھا تو مشرقین نے حضور سکھا کہ انہوں نے ہمارا آناج بن کر دیا ہے آپ ہمارے شدار ہیں ہمارا آناج جاری کروایا ہے دبازار میں آنا جاوے یہاں پھر انہوں نے آناج جاری کیا جو بن کر دیا تھا دوسری جی لوگوں میں جو دین کی طلب پیدا کرانے کے لئے وہ آپ کے اخلاق تھے وہ سب کے ساتھ تھے یہ دو چیزیں تھیں ایک فضائل کا علم اور ایک اخلاق دعوت میں یہ دونوں چیزیں بہت موسیر ہوتی ہیں دعوت میں یہاں کے فضائل کے مذاکر کرو یہاں تک کہ اس کا دھیان بیٹھ جاوے پھر وہ عمل چھوڑے گا نہیں اگر چھوڑے گا تو اس کو ندامت ہوگی آدمی تحجد چلی گئی کیوں کہ تحجد کی فضیلت سن کر تحجد کی پابندی کی وجہ سے اس کو تحجد سے محبت ہوگئی تھی یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے وعدوں کے یقین کے ساتھ جو عمل مسلسل آدمی کرے گا تو اس عمل سے اس کو محبت ہو جائی گی اس کے فوت ہونے پر اس کو ندامت اور کلک ہوگا کہ آدمی میری جماعت چلی گئی آدمی میرا یہ عمل چلا گیا ایمان کی محبت آتی ہے صحابہ کوئی تک اللہ نے تم کو ایمان کی محبت دی ہے جیسے لوگوں کو شامان کی محبت ہوتی ہے ان کو ایمان کی محبت ہے کیوں کہ وہ ایمان کے تقاضوں پر عمل کرتے تھے ایمان کے تقاضوں کے فضائل جانتی تھے اور اس یقین کے ساتھ عمل کرتے تھے تو ان کو اپنے عمل کی محبت استقامت آگئی محبت کی وجہ ہے وہ عمل چھوٹتا ہی نہیں ہے ہاں اس لئے میرے دوستو جو علم اللہ تعالیٰ نے ہم کو دیا ہے اس کی درویج کا یہی طریقہ ہے ایک دم آپ کسی کو کہو گے کہ یہ حرام ہے تو وہ نہیں چھوڑے گا وہ کہیں کہ فراجے فراجے کرو نہیں کرے گا کیوں اس میں طاقت نہیں ہے اس میں اس کی طاقت تحمل نہیں ہے لیکن کہہ کہیں کہ اس کو اس کے فضائل بتاؤ ایک تو فضائل بتاویں اور ایک دوسرا ماحول بناویں کہ وہ ایک ماحول سے دوسرے ماحول میں جاویں دینی ماحول میں اور وہاں فضائل سنیں تو اس کی طبیعت پر اس کا رنگ چڑے گا اس لئے نبیوں کے ساتھ ہجرت ہوتی تھی جگہ بدلنی ہے جگہ بدلنی ہے ہجرت حرکت یہ ہوتی تھی دنیوں کے ہاں سفر نفر یہ اس سے مزاج بدلتا ہے حالات ماحول بدلنے کی وجہ سے یہ چیز ہم نے چلائی سفر کرائے اور ہجرت کرائی جی ہاں اور فضائل بتائے کہ تمہیں اللہ یہ دیں گے اور یہ دیں گے یہ دیں گے پوچھا مجھے کیا ملے گا کہ یہ نہیں ملے گا عمل کے بھی فضائل بلائے اور عمل سے متعلق جتنے وسائل ہیں اس کے بھی فضائل بتائے اور کرنا آپ حضار فقط نماز کی فضائل نہیں بتائے بلکہ نماز کے لئے چل کر آتا ہے تو چلنے کی فضائل بتائے کہ ایک ایک قدم پر ایک ایک نکی ملے گی ایک خطا معاف ہوگی ایک درجہ بلند ہوگا پھر وضو پر یہ ملے گا انتظارِ صلاحات پر یہ ملے گا مسجد بنانے پر یہ ملے گا مسجد میں جھاڑو دینے پر یہ ملے گا یہ سب نماز سے متعلق ہے بلکہ نماز کے لئے تو ہوتی ہے تو تعمیر کرنے والوں کو یہ ملے گا مسجد میں جھاڑو دینے والوں کو یہ ملے گا مسجد کے طرف چل کر آنے والوں کو یہ ملے گا مسجد میں نماز کے انتظار میں بیٹھیں کہ ان کو یہ ملے گا ابھی نماز شروع نہیں تو نماز کی فضائلت بات میں آئے گی ابھی تو ان سب تیجوں کی فضائل اتنے فضائل بتائیں اس لئے صحابہ اکرام کہتے تھے کہ مسجد میں سب سے پہلے جاؤ سب سے آخر میں نکلو کیونکہ انتظار سلات کا بھی سواب ملے گا اور نماز کے بعد جب تک اپنے جگہ پر بیٹھا رہے گا وہ جب ملے گا وہ فریش سے دعا دیں گے جب تک نماز کے بعد اپنے جگہ پر بیٹھا رہے ہیں یہ فضائل سنائے آج ہی میرے دوستوں اس کی ضرورت ہے کہ ہمارے سامنے اگر اللہ رسول کے بتائے ہوئے وعدہ وعدہ اس کا دھیان ہو پھر عمل میں کوتہ ہی کم ہوگی اس کا دھیان نکل گیا ہے اس نے سر سے اتارتا ہو عمل ہو رہا ہے اگر اس کا دھیان بن جاوے تو احتمام ہو جاوے کہ میری پہلی سب نہ جاوے میری تکبیر اولا نہ جاوے میری زماعت نہ جاوے وہ احتمام جو ہے وہ اس وجہ سے ہے ایک تو فضائل کا علم اور پھر اس علم والی محنت اس کی دعوت اس کا اثر ہے کہ فضائل کا علم سیکھو وہ دعوت بھی چلا ہو کہ دعوت کی محنت فضائل کا علم دعوت کی محنت فضائل کا علم یہ رنگ بدلے گی چنانچہ اسی کی وجہ سے جو لوگ اس میں چلے تو ان کی زندگیاں بدل گئی انہوں نے اپنی زندگی بدل دی جو گناہ تھے وہ زندگی میں سے نکل گئے جو ذمہ داری تھی وہ پوری ہونے کے لیے ان میں اسے دعوت قدع ہو گئی اب کہنے کے ضرورت نہیں ہے کیا کرتے پہلے کہ ہمارا سودھی کاروبار تھا پھر زماعت میں وقت لگایا پھر چھوٹ گئے کوئی کہنے نہیں گئے اس کو اس کو خود اپنے سے چوبنے لگے اندر گناہ چوبنے لگا کہ یہ میرا گناہ ہے میں روزہ نہ سنتا ہوں تو یہ ہوتا ہے اندر کہ ایک محنت ہے اس کے وجہ سے اندر ایمان یقین تیار ہوتا ہے تو اس لئے گناہ چوبتے ہیں کہ ایمان بھی ہے ایمان کی روشنی بھی ہے اس لئے ایمان کی روشنی میں وہ نظر آتا ہے اندر کہ یہ میری گلتی ہے تو پھر وہ اپنے گلتی میں سے نکل جاتا ہے کوئی جانتا نہیں ہے وہ خود جانتا ہے کہ میرے کیا گناہ ہے میرے کیا گلتیاں آئے لوگ ہم سے آ کر پوچھتے ہیں کہ زماعت میں نہیں تھے تو ہم نے تو رشوتیں کھائی ہیں تو اب کیا کرنا اب سمجھ میں آیا کہ رشوت کرنے والے پر اللہ کی لعنت ہوتی کھانے والے پر بھی واسطہ بننے والے پر بھی تو اب مجھے کیا کرنا چاہیے میں نے ان کا مال کھایا ہے تو پھر ان کو راستہ بتایا جاتا ہے کہ تو اس طرح کرو کہ ان کو واپس کرو اب پوچھے کہ وہ مسئلہ ہے کہ مجھے کیا کرنا ہے تو وہ اس لئے کہ وہ سوٹ نہیں لگ گیا کہ رشوت اس وقت تو میٹھی لگی اب کڑوی لگ رہی ہے اب گناہ چوب رہا ہے یہاں وہ اسی وجہ سے کہ علم اور علم کی محنت علم کی فضیلت اس سے ایک عمل کی اہمیت پیدا ہو گئی اس لئے آپ دیکھو گے کہ جب اس طرح کی محنت ہو گی تو سب حضرت فرماتے تھے کہ اگر اس طرح کی محنت ہوئی فضائل سنا کر کے لوگوں کو اس محنت پڑھا لیا تو سب سے پہلے عبادت کا دین زندہ ہوگا دیکھو اب کتنے نمازی ہو گئے دنیا میں کتنے حجی ہو گئے لاکھوں باقی منع کرتے ہیں اب مت آؤ ابھی مت آؤ بعد میں آنا اگرے سال آنا تو اس طرح کی محنت اگر ہوئی تو سب سے پہلے عبادت کا دین زندہ ہوگا یہ جو محنت ہوئی فضائل والی کلمہ نماز اس کی دعوت اس کے فضائل کہ سب سے پہلے عبادت کا دین زندہ ہوگا کہ لوگ نمازیں پڑھیں گے روزیں رکھیں گے ہاں ذکر کریں گے قرآن پڑھیں گے ہاں زکاة دیں گے حج کریں گے عبادت کا دین زندہ ہوگا یہ مقدم ہے یہ مقدم ہے جو ایمان اللہ تھا تو اس کو نماز پڑھاتی تھی پھر نماز شروع کرو کچھ نہیں آیا تو سبحان اللہ رحمہ اللہ سے پڑھو عبادت یہ محنت سے عبادت والا دین زندہ ہوگا پھر جب عبادتیں صحیح ہو جائے گی عبادتیں صحیح ہو جائے گی تو پھر اگلے دین کی اصلاعات وضع ہوگی اب پوچھے گا میری تجارت میں مجھے یہ کرنا چاہیے میری تجارت یہ ہونی چاہیے میری ذرات یہ ہونی چاہیے اب جو ہیں ان کا دین لوگ پوچھیں گے اس طریقے سے معاشرت کا دین بدلے گا رہنا رہین شہین کھانا پینا پینا اوڑنا کمانا دیرے دیرے دیل لگے گی لیکن جو چیز آئے گی وہ پکی آئے گی تو یہ ایک محنت دی ہے ایمان اور علم کے ساتھ ہم کو تاکہ اس علم پر عمل کرنے کی اشتداد پیدا ہو جائے گا ونہا اشتداد نہیں ہے دین بھاری لگتا ہے وہ بھاری اس وجہ سے لگتا ہے کہ اس کی محنت نہیں ہے جب اس کی یہ محنت ہوگی تو پھر وہ دین آسان ہو جائے گا سنانچہ لوگ جو ہیں برسم کی نمازیں قضا پڑ رہے ہیں کہ میرے اتنی سال کی نمازیں قضابہ کیا وہ پڑ لی اب تاکت آئی ونہا اشتداد نہیں تھی تو نماز چھوٹ گئی کہ کون بھجر کے بعد جاوے ہیں کون سفر میں حج لوگ کرتے تھے پہلے اور حج میں نماز نہیں پڑتے وہ تو اب حج کے ساتھ تبلیغ آئی تو وہ تبلیغ والے لوگ نماز بھی پڑھاتے ہیں وہ خود جماعتوں میں وقت لگائی ہوتے ہیں تو وہ نمازوں کے ساتھ حج کرتے ہیں ونہ تو حج کرے نماز نہ پڑھے حج ہو گئے نمازی نہیں ہو گئے کیوں ہے سفر میں کون نماز پڑھے سفر میں اب اجاز میں کون نماز پڑھے چین میں کون نماز پڑھے اجاز نہیں ہے تو یہ ایک محنت ہے میرے دوستو کہ فضائل کے لئے سے حجو صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو ایک حرکت دیئے عمل کیلئے اسلام میں حرکت بھی ہے سکون بھی ہے جیسے چکی میں حرکت بھی ہے سکون بھی ہے ایک پارٹ حرکت کرتا ہے ایک پارٹ ثابت رہتا ہے اسلام کی مثال چکی کی ہے اس میں حرکت بھی ہوگی اور سبات بھی ہوگا ان دونوں کے مجموعے سے اصل زندگی آئے گی اگر حرکت ختم ہو گئی تو پھر عمل کی طرف سے جمعوت پیدا ہوگا کہ ان کو اسلام بھاری لگے گا یہ حکم تو اسلام میں بہت مشکل ہے پڑھے لکھے لوگ یہ کہتے ہیں یہ کیوں کہ جس حرکت سے عمل کی استعداد پیدا ہوتی تھی وہ ختم ہو گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حرکت بھی دی ہے جی ہاں کیونکہ حرکت سے طاقت بڑھتی ہے چھوٹا بچہ جو ہے حرکت کرتا ہے چھوڑتا ہے اترتا ہے دوڑتا ہے یہ قدرتی بات ہے کیونکہ اسی سے اس کے بدن میں طاقت آوے گی حضور بچہ بیمار ہوتا ہے پیٹ بڑا ہو جاتا ہے اور ہلتنے ہوگی کہ یہ بیمار ہے تو آپ نے حرکت دی ہے یہ اس حرکت کے ساتھ جو دین آوے گا وہ دین اس دین پر لوگ باقی رہیں گے چچکی کے مثال ہے کہ باقی بھی رہنا ہے دین پر دین کے لئے حرکت بھی کرنی ہے کہ اس سے صحیح نتیجہ آئے گا اس لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع دین سے اپنے ساتھیوں کو حرکت دی ہے کہ جو دین تم نے قبول کیا ہے اس کی حرکت کرو اپنے برادری کو سمجھاؤ پھر اپنے قوم کو سمجھاؤ جب آفراد زیادہ ہو گئے تو جماعتیں بھیتے تھے کہ جب ان کو سمجھاؤ اور ان کو یہ بات بتاؤ تو وہ عملی طور پر بتاتے تھے کہ ہم پہنچے ہیں اور انہوں نے اسلام قبول کیا ہے ہم ان میں ٹھہرے ہوئے ہیں ابھی اور اس کو اسلام کی تعلیم دے رہے ہیں آپ بھائیات صحابہ پڑھو گے تو صحابہ کی دعوت دینے کا طریقہ اس میں یہ نہیں کہ ان کو مسلمان بنا دیا تو کافی ہو گیا کہ ایسا نہیں ہے کہ ہم نے ان کو مسلمان بنایا اب ہم ان میں رکے ہوئے ہیں اور ان کو اسلام کی تعلیم دے رہے ہیں کہ دعوت تعلیم کے ساتھ وہ تعلیم دعوت کے ساتھ تو ان کو ہم اسلام کی تعلیم دے رہے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی تعلیم دے رہے ہیں اللہ کے حکمی تعلیم دے رہے ہیں دونوں کرتے تھے تاکہ وہ عمل پر آوے ہیں وہ تیسرہ کام یہ کرتے تھے کہ ان کو اٹھا کر کے مدینہ لاتے تھے حضور فاتح ان کو مدینہ لیا ہوگی تاکہ وہ یہاں کا پورا ماحول دیکھیں اور یہاں وانوں کی صحبت ان کو بھی لے اس سے پھر وہ پکے ہو جاتے تھے یہ طریقہ ہے اس لئے علم کو حرکت کے ساتھ جوڑا نماز کو بھی حرکت کے ساتھ جوڑا ہر شید کو حرکت کے ساتھ جوڑا نماز بھی پڑھو نماز کی حرکت کرو ہر شید اور پھر نماز پر باقی بھی رہو دین میں حرکت بھی ہے اور شکن بھی ہے یعنی جمعو بھی ہے اگر حرکت نہیں ہوئی تو کام آدھا ہوگا نہیں ہوگا پھر رفتے رفتے وہ بات ختم ہو جائے گی اس لئے دین کے لئے دینی حرکت جیسے تاجر کے لئے تجارت کے حرکت وہ اپنی تجارت کے لئے متحرک ہوتا ہے یہاں لوگوں کو درگی بھی دیتا ہے تقاضہ تجارت کا ہوا تو جاپان جاتا ہے جاپان کیوں کہی تھی مراد آباد کا ایک ساتھی ملا کہ جاپان کیوں کہ تجارت کا تقاضہ تھا ہو جاتے ہیں ہو جانا چاہیے نہیں تو تجارت کیا چلے گی تو تجارت کے تقاضے پر جاپان جایا جا سکتا ہے علاج کے تقاضے پر بھی دوسرے جگہ جایا جا سکتا ہے ہو جانا زندگی کے تقاضے ہیں تو دین نے کہا کہ دین کے تقاضے پر بھی جاؤ یا سکھنے کے لئے جاؤ یا سکھانے کے لئے جاؤ علم پڑھنے کے لئے بھی جاؤ اگر تمہارے آنے ہی ہے تو باہر جا کے پڑھو اور سکھو اور دعوت دینے کے لئے بھی جاؤ جس نجارت کے لئے جاتے ہیں علاج کے لئے آتے ہیں شادیوں کے لئے جاتے ہیں لوگ فلا ملک میں کیوں کہ وہاں میری شادی ہے شادی کے تقاضے پر گئے تھے ایسے وہی بات اس لئے حرکت دی ہے یہ تقاضے پیدا ہوئے تاکہ حرکت وجود میں آوے جب حرکت میں وجود آئے گی تو اس کا عمل بھی وجود میں آوے گا اس لئے یہ تقاضے پیدا کر آئے گا حرکت دی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہلے دن سے یہ نہیں کہ بھئی کھا پی کے اللہ اللہ کرو یہ سنی ہے کھا پی کے کوئی اللہ اللہ نہیں کرتا کھا پی کے اللہ اللہ کھا پی کر اللہ کو بول جاتے ہیں اس لئے کھاؤ بھی پیو بھی لیکن اپنے دین کے لئے کہ اپنے دین کے لئے حرکت کرو اپنے دین کے لئے محنت کرو تاکہ تمہاری فیضہ بنے جس کی محنت کرو گے وہ اس کی فیضہ بنے گی اس کا ماحول بنے گا اس ماحول میں عمل کرنا آسان ہو جائے گا ماحول میں تو محنت ہوگی تو پہلے عبادت کا دین زندہ ہوگا کہ لوگوں کو نماز پڑھنا روزے رکھنا یہ کام آسان ہو جائیں گے ارکان اس لئے پانچوں عمل کی فضائل لکھیں کلمہ کے نماز روزہ زکاة اور رد یہ فضائل عمل یہ پانچ ارکان اسلام اس کے فضائل کیونکہ سب سے پہلے یہ دین ضروری ہے یہ دین ضروری ہے کہ اس کی فضیلتیں سنو اس کے لئے حرکت کرو اس کی دعوت دو لوگوں میں طلب پیدا کراؤ سنا سے وہ ہوا تو عبادت کا دین وجود میں آیا اور محنت ہوگی تو باقی دین بھی وجود میں آئے گا یعنی لوگوں میں اس دین پر چلنے کی طاقت پیدا ہوگا دیرے دیرے اس لئے اپنے دین کو اپنے علم کو حرکت میں لانا ہے تاکہ ہمارے اندر بھی اس کے عمل کا تقاضہ پیدا ہو اور لوگوں میں بھی تقاضہ پیدا ہو کہ لوگوں کو اپنے اخلاق سے اس علم پر لانا ہے لوگوں کو اس کے فضائل سے اس دین پر لانا آئے تو دعوت میں دونوں باتیں دعوت میں آپ کے اخلاق بھی ظاہر ہوں گے لوگوں کے ساتھ سبر کرنا پڑے گا تحمل کرنا پڑے گا لوگوں کے دلداری کرنی پڑے گی اپنا جانمال لگانا پڑے گا اخلاق کا مظاہرہ اور اخلاق بھرتنے کے موقع اس دعوت میں بچائیں گے اور فضائل کے سنانے کے فضائل کی تبلیغ یہ بھی اس موقع پر ہے اس میں موقع ملے گا اس لئے میرے دوستو یہ ترتیب ہے کہ اپنے علم کو دنیا میں زندہ کرنے کے لیے یہ بہت آسان طریقہ ہے کہ اگر باپ کی سنبھن میں تبلیغ آئی ہے اور باپ پڑا ہوا نہیں تھا تو اپنے بیٹوں کو پڑھائے گا یہ ہو رہا ہے کہ بھئی ہم تو ایسے رہے لیکن ہماری اولاد کہ ہماری اولاد حافظ بنے قاری بنے عالم بنے کیوں؟ انہیں طلب آئی ہے کہ ہمارا موقع نکل گیا عمر نکل گئی لیکن ہماری اولاد یہی اصل ہے کہ اپنی طلب سے اپنے دین پر آئے اپنی رغبت سے اپنے دین پر آئے کوئی کہنے نہیں جاتا وہ اپنے بچوں کو حافظ بناتے ہیں اپنے بچوں کو علم بناتے ہیں وہ اس وجہ سے کہ کوئی بات سمجھ نہیں آئی ہے اس لئے میرے دو یہ بات کہی جاتی ہے کہ علم میں شکون بھی ہے علم میں حرکت بھی ہے شکون کے موقع پر شکون سے علم کو پڑھاؤ اور پڑھاؤ اور جب حرکت کا موقع ہے تو کہ حرکت کا موقع ہے تو حرکت بھی کرو تاکہ کیونکہ طلب والے تھوڑے ہوتے ہیں بے طلب زیادہ ہوتے ہیں طلبہ تو تھوڑے ہوتے ہیں جو طلب لے کرتے ہیں وہ سیکڑوں کے دادات میں اور جن میں طلب نہیں ہے وہ تو ہزاروں ہیں طلبہ کتنے ہوتے ہیں وہ تو سیکڑوں کے دادات میں ہوتے ہیں اور جو بے طلب لوگ ہیں وہ وہ تو لاکھوں ہیں تو ہمیشہ طلب والے تھوڑے ہوتے ہیں تو ان تھوڑوں کو زیادہ بنانے کا یہ راستہ ہے کہ اب حرکت کرو اس علم کے لیے تاکہ بے طلبوں میں طلب آوے پھر وہ سکھیں گے یا اپنے اولاد کو سکھائیں گے چنانچہ اب اس محنت کے وجہ سے آپ خوب جانتے ہیں کتنے مداری کتنے معاہد کتنے داروں علوم سب چیزوں کو پانی ملائے اس نے مولانا فرماتے تھے کہ ہماری اس محنت یہ بنیادی محنت اس سے تمام شعبوں کو پانی ملے گا مسجدیں مدرسیں ہر شعبے کو پانی ملے گا کیوں لوگوں میں اس عزت پیدا ہوگی ہمیں سمن میں آئے گی اس لئے یہ طریقہ ہے کہ ایک وقت شکون کے ساتھ پڑھیں پڑھا میں سکھیں سکھا میں دوسرے وقت میں حرکت کریں تاکہ بے طلبوں میں دین آوے فضائل کے راستے سے اپنے اخلاق کے راستے سے کہ اپنی جانمان لگا کر کے ان کو دین پر لائیں گے اخلاق کے ساتھ اور فضائل کے ساتھ یہاں محبت کے ساتھ تو پھر بے طلبوں میں دین آوے گا یہ دعوت ہے کہ بے طلبوں میں طلب پیدا ہو گئی یہاں یہ دعوت کمیاب ہو گئی آج یہی مہین اس لئے اس کام کے لئے کہ اس کا وقت فارق کرو اور وقت فارق کر کے پھر مشورے سے علاقوں میں پھرو اور لوگوں کی بے دینی پر رحم کھا کر کے ان کو فضائل بتا بتا کر کے دین پر لاؤ سب سے پہلے نماز پر لاؤ پھر نماز کی ذریعے سے آگے راہ کھلے گی ہاں مولانا نیلیہ صاحب کہی نماز اصل ہے جتنی نماز کی مضبوطی اتنی دینداری کی مضبوطی اور مثال دیتے تھے یہ ستن کہتے تھے دیکھو یہ پلر تمہارے مسجد کے کہ اماد اس کو اماد کہتے تھے فرمایے اماد میں جتنی مضبوطی اماد کی تصویت پر اوپر اتنی مضبوط عمارت اس لئے کسی مضبوط عمارت کو خڑا کرنے کے لئے اس کے اماد اتنے ہوتے ہیں نماز کو اماد کہا کہ تمہاری نماز جتنی مضبوط جتنی صحیح اتنی اوپر تمہار دینداری صحیح جتنی نماز کچھ سی اتنا دین اوپر کچھ سی کہ نماز کی رکنیت کا یہ مطلب یہ فرماتے تھے کہ اپنے نماز کو پکی بناو صحیح بناو پھر اوپر دینداری خود بہت خود صحیح ہو جائے یعنی اوپر دین پر چلنے کی طاقت بیدا ہو جائے اس لئے کلمہ نماز کے ذریعے سے کام شروع ہوا کلمہ کا یقین نماز کا عمل کلمہ کا یقین نماز کا عمل اس سے کوئی اختلف نہیں کرے گا کرے گا کوئی نہیں کرے گا کہ بھئی مسلمان ہو نماز پڑھنے کے لئے آؤ آسان اس لئے یہ طریقہ آسان ہے یہ طریقہ آسان ہے پھر ان کے ساتھ اخلاق کا برطاو کرو تو اب تمہارا کام معاشرہ سے چلے گا ایک دوسرے کہا تھا حسن سلوک کی وجہ سے چلے گا یہ مجمع بڑھے گا چنانچہ ہی طرح مجمع بڑھا اب لوگ اخلاق سے پیشتے ہیں کھانا کھلاتے ہیں اکرام کرتے ہیں جی ہاں اخلاق پیدا ہو گئے لوگوں میں وہ یہی بات ہے اس لئے میرے دوستو یہ طریقہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو دیا ہے اس کو اپنانا ہے اور ایسا عام کرنا ہے کہ گویا وہ جوزو زندگی ہو جائے اسے کھانا بینا جوزو زندگی ہے ایسے یہ کام جوزو زندگی کہ ہر ایک کرے گریب بھی مالدار بھی عالم بھی عامی کہ اس کام کے لئے وقت فارغ کر کے فضائل کے راستے سے اپنے اندر بھی طلب پیدا کرے امت میں بھی طلب پیدا کرے اور اخلاق کے ذریعے سے اعتماد آپس میں پیدا کرو اس کے لئے یہ وقت مانگا جاتا ہے کہ اتنا وقت فارغ کرو اور اس کو اپنے زندگی میں لاؤ پھر موت تک کرتے رہو ہاں آسان چلا رحمد اللہ یہ چلا وہ ساری دنیا میں گیا وہ چل رہا ہے اور انشاءاللہ چلے گا جی ہاں اللہ چلانے والے ہے ہماری فکر جس میں لگ جاوے تھوڑی محنت ہماری لگ جاوے پھر آگے اللہ کا وعدہ ہے تو اللہ کے وعدوں سے فائدہ اٹھانے کے لئے اپنے یقین کو صحیح کرنا ہے محنت کے ذریعے سے محنت صحیح ہوگی یقین صحیح ہوگا پھر اللہ اسے یقین مطابق معاملہ کرے گا پھر دعاوں میں قبول یطاوئے گا یہ انام ملتا ہے کہ جب یہ کام صحیح ہوگا تو مسلمانوں کی دعاوں میں قبول یطاوئے گا اور یہ بڑا سہارہ ہے کہ اللہ کی طرف سے ان کی دعائیں قبول ہوتی ہیں یہ بڑا انام ہے کہ وہ ملے گا اس لئے یہ درخواست ہے کہ اپنے زندگی میں اس کی ترتیب بنا کر کے دونوں کام کرو سکون والا کام کہ سکون سے بیٹھ کر کے پڑھا رہے ہیں محنت سے مطالعے سے تحقیق سے یہ بھی بہت ضروری ہے یہ اہم ہے ایسے لوگ جو بے طلب ہیں ان میں یہ سید پیدا ہو جاوے کہ اس کے لئے ان کی بھی خیر خبر لاؤ ان میں طلب پیدا کراؤ تاکہ وہ خود بھی سکھیں اپنی نسلوں کو سکھاویں یہاں اور الحمدللہ اس کے اثرات ظاہر ہو گئے اب حمد کر کے آپ درخواستے درخواستے کہ اپنے آپ کو پیش کریں اہل علم سے یہ تقضی کیا جاتا ہے کہ وہ ایک ایک سال اس کام پر لگا ہوئے اور اونچ نیچ سکھ لیں ہر موسم میں کام کرنا سکھ لیں ہر علاقے میں کام کرنا سکھ لیں ایک سال کے اندر تاکہ کوشید اکاوٹ نہ بنے عشتدار پیدا ہو جاوے سال کے انشاءاللہ سال شروع کر دیا احمدللہ اور فرمائے